ہیلو دوستو میرا نام ہے عظیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنکل اجیم دوستو آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا جو بھی ایڈرس ہے یعنی اپنے بینک کی ساری ڈیٹیلز آپ کو اپنے ایڈرسنز کے اندر جا کر فل کرنی ہے اور اس فرم کو فل کرنے کے بعد آپ کو پوری انفرمیشن کو سمیٹ کر دینا ہے تو دوستو آپ کو کس طرح سے لنک کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج کمپلیٹلی دکھاؤں گا دیکھیں دوستو ہوتا کیا ہے اگر آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو مونٹائز ہو جانے کے بعد آپ کو گوگل ایڈسنز ویریفیکیشن کے لیے یعنی ایک پن مانگانا ہوتا ہے گوگل ایڈسنز کی طرف سے دیکھیں دوستو اس طرح سے آتا ہے یہ میرے پاس کل آیا تھا تو اس سے میں نے اس کو ویریفائی کر لیا اس کے اندر چھے نمبر کا ڈیزٹ آتا ہے یعنی چھے نمبر کا ایک کوڈ آتا ہے اس کوڈ کو ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم اس کوڈ کو اس کے اندر ڈال کے سیکسسولی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک اور کام کرنا رہ جاتا ہے تو دوستو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمارے ایسے کوئی بھی بینک کی ڈیٹیل کو یعنی اپنے بینک کی ساری انفرمیشن کو اپنے کی ایڈسنز اکاؤنٹ میں سیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر ڈالنا ہوتا ہے اور وہ پورا اس لیے ڈالنا ہوتا ہے کہ دوستو آپ کا جو پیسہ ہے یوٹیوب کی طرف سے یعنی ایڈسنس کی طرف سے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہی آتا ہے دوستو جو پیسہ ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں گوگل کی طرف سے یعنی گوگل ایڈسنس کی طرف سے ہی ملتا ہے اور گوگل ایڈسنس کے لیے گوگل ایڈسنس کے اندر جا کر ہمیں بینک کی ساری � کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتانے والو تو چلیے دوستو چلتے ہیں میری کمپیٹر کی سکین پر اور وہاں پر میں آپ کو جا کر دکھاؤں گا کہ آپ کو اپنا بینک کا پورا ایڈرس پوری ڈیٹیل کس طرح سے سمیٹ کرنی ہے سب کو سمجھانے کے لیے آگیا ہوں میری کمپیٹر کی سکین پر اور یہاں پر میں آپ کو جا کر دکھاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے اپنے ایڈسنز اکاؤنٹ کے اندر اپنی بینک ڈیٹیل کو سمیٹ کرنا ہے لیں جو پی techniques details کو add کرنا ہے تو چلی دوستو اس سے پہلے آپ کو میں بتا دو آپ کو یہاں پر open کرنا پڑے گا آپ نے google chrome کو جیسے آپ googlekung کو open کر دیتے ہو تو دوستو یہاں پر آپ کو simply ڈالا ہے ڈسنس یعنی ایڈسنس آپ کو یہاں پر dubai کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر simply کرتے ہیں اس کو open open कرنے کے بعد بات دیکھیں دوست کہ آج اس کے uaa mı ہے یہاں پر simply کرنا ہے آپ کو اس کو open open کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر simply سائن این پر کلک کرنا ہے دوستو سائن این کلک کرنے کے بعد اپنے پر ایک انٹرفیس اس طرح سے دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اگر آپ نے گوگل کی طرف سے آئے اوٹی پی یعنی پین کو ویریپائی کر لیا تو دوستو آپ کو یہاں پر سارے اوپشن دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو پیمنٹس پر کلک کرنا ہے جیسی آپ کو کلک کرتے ہو تو دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا یہاں پر آپ کو you are earnings transactions اور یہاں پر third number پہ آپ کو how you get paid یعنی اس option میں اس column کے اندر جا کر آپ کو اپنے bank کی detail کو add کرنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دکھائی دیکھا add payment method یعنی add payment method میں آپ کو click کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو سبھی کچھ اس کے اندر ایک form دیا گیا ہے اس کو fill کرنا ہے یعنی اس کو complete کرنا ہے اپنی bank کی detail یعنی information آپ کو اس کے اندر ڈال لی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے beneficity ID optical یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس column کو آپ کو خالی رہنے دینا ہے تو دوستو یہاں پر column کو خالی رہنے دینے کے بعد آپ آنا ہے یہاں پر name of bank account یعنی جس bank میں آپ کا account ہے اور آپ نے کس نام سے اپنا account دلوایا ہوا ہے تو account کا نام آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے یعنی اپنا نام یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے جو بھی آپ کا bank account میں holder name ہے دوستو یہاں پر نام کو type کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے bank name یعنی جس bank میں بھی آپ کا account ہے جیسے پنجاب national bank ہے sbi یعنی state bank of india ہے یا portodra bank ہے یا کوئی بھی ایسا bank ہے تو آپ کو اس bank کا نام یہاں پر ڈال دینا ہے تو دوستو اس کے بعد ٹھیک نیچے آپ کے passbook میں یعنی irc code ہوتا ہے جو آپ کو ہرے ایک passbook میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو آپ کا irc code ہوتا ہے دوستو وہ یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اس کے ٹھیک نیچے یہاں پہ آپ کو دکھائے دے گا swift code یعنی swift bic swift code آپ کو 11 نمبر کا ہوتا ہے دوستو وہ یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے swift code آپ کو کہاں سے ملے گا اگر آپ کے پاس میں swift code نہیں ہے اور ساری ڈیٹیل آپ کی passport کے اندر ہے تو دوستو swift code آپ کو ملے گا آپ کے bank account کے manager سے یعنی آپ کے bank کے manager سے آپ کو bank manager سے جا کر کہنا پڑے گا کہ ہمیں آپ کے bank کا swift code چاہیے یعنی آپ کا جو bank ہے اس کا جو swift code ہوتا ہے تو اس کا ہمیں وہ number چاہیے یعنی swift code چاہیے آپ کی branch کا تو دوستو وہاں پر جا کر آپ bank manager سے ملیں گے تو ان سے بات کریں گے وہ ضرور آپ کو 11 number کا swift code دے دیں گے اور اگر وہ بولتے ہیں کہ ہمیں swift code کا نہیں پتا ہے swift code ہوتا کیا ہے تو دوستو آپ کو ان سے یہ پوچھنا پڑے گا آپ کا یہ جو bank ہے یعنی آپ کی یہ جو branch ہے تو یہ branch کہاں سے چل رہی ہے ملکہ اس branch کو کون چلا رہا ہے تو آپ ان سے یہ کہیں گے تو وہ اپنی اس manager سے بات کریں گے جہاں پر ان کی branch چل رہی ہے تو دوستو وہاں سے وہ لے کر آپ کو swift code بڑے آرام سے دے دیں گے اور دوستو یہاں پر اس کے swift code کے ٹھیک نیچے آپ کو اپنا account number ڈال لینا ہے اور account number ڈال لنے کے بعد آپ کو اس کے ٹھیک نیچے یہاں پر retire account number یعنی جو number آپ یہاں پر ڈالتے ہیں وہی same number آپ کو اپنے bank کا یہاں پر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دے گا انٹرمیسیٹی bank ask your bank یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر لکھا ہے ffc اور fbo ask your bank یہاں بھی آپ کو ایسی چھوڑ دینا ہے اور اس کو یہاں پر کر دینا ہے واپس سے ٹک ٹک کلک کر کے یہاں پر آپ کو کر دینا ہے اس کو سیمپلی سے اور اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر چلی آپ کو پوری information میں اپنے bank account کی یہاں پر ڈال کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو دیکھیں یہاں پر میں نے سیمپلی ڈیٹیل کو submit کر دیا یہاں پر میں نے اوپر کے جو Poon کو ہے وہ خالی رکھا ہے یہاں پر میں نے اپنے bank کا نام اپنا خود کا نام جو جس نام سے میرا bank can a account ہے اور یہاں پر میرے bank カfc coast اور یہاں پر ہے میرے bank کا scan script code اور یہاں پہ میرے bank کا account numberure گرہ گرять ٹکی Ronan دوستو آپ کو بھی اس طر ticket آپ کوา perception کرتینا ہے اور آپ کو یہاں پر اس option کوもう چھیرنا ہے آجم انitriز亥انیں اگروئے ہیں اور lender جیسے آپ سیو کرتے ہو تو دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج شو ہوں گا یہاں پر تو آپ کو کولم دکھائی دیں گے اگر آپ کو یہاں پر ادھر کوئی اور بینک بھی ایڈ کرنا ہے تو دوستو یہ اپسن اس کے لیے دیا گیا ہے لیکن یہاں پر ہم نے ایک بینک کو اپنی بینک کو یہاں پر کنیکٹ کر دیا ہے یہ جو آپ کا پورا بینک کا پروسس ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دوستو ابھی آپ اس کے اندر سے باہر آ سکتے ہیں اور دوستو آپ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جب بھی یوٹیوب یعنی ایڈسنس ٹراجیکشن کرتا ہے اپنی طرف سے بیسکی اور آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر ہو جاتے ہیں تو سو ڈالر ہونے کے بعد سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہر مہینے ٹو مہینے آنے لگیں گے دوستو یہی تھا کمپلیٹ پورا پروسس آپ کے لیے آپ کے بینک اکاؤنٹ کو ایڈسنس میں ایڈ کرنے کو لے کر سو گائز بینک ایڈ سے ریلیٹیڈ یہ ویڈیو آپ کو میرا کیسا لگا مجھے بتانا نیچے ضرور کمنٹ کر کے اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اور چینل کو پلیس سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں آپ کے لیے ہمیشہ اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا تب کے لیے اتنا ہی take care and good bye